جوٹا میں نے جوٹا میں نے کس طرح سے بنایا ہے یہاں پہ میں نے بیبی کا جوٹا لے کر سول کی شیپ کچھ اس طریقے سے کٹ کر لی ہے آپ بھی اپنے بیبی کا جوٹا لے کر کچھ اس طریقے سے شیپ کو کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں دو طرح کا فیبرک یوز کر رہی ہیں ایک ہارڈ گورٹن اور دوسرا میں ونٹر سٹف جو کہ شاید برڈ شیٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ چاہیں تو آپ کے پاس جو بھی کپڑا اویلیبل ہے آپ اس کو یوز کر دے ہوئے بیبی کا سول بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تین جو لیئر ہیں وہ کٹ کر لی ہیں ایک کارٹن دوسرا پیپر پیسٹنگ اور تیسرا ونٹر سٹف تو ان تینوں کو میں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر پریس کی مدد سے اچھے سے آپ اس میں چپکا لوں گی اچھے سے چپکانے کے پاس جو آخری لیئر ہے وہ میں ہارڈ پلاسٹک ٹرانسپیرنٹ شیٹ کی لگاؤں گی شیٹ لگانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک تو سول جو ہے وہ ہارڈ ہو جائے دوسرا جو ہے چلنے پر گندہ نہ ہو اور تیسرا پانی لگنے پر گیلہ نہ ہو تو ایک بات یاد رکھئے کہ یہ جودہ آپ بڑے بچے کے لیے نہیں بنا سکتے یہ تقریبا نیو بانڈ بیبی یہاں پان سے چھ ساتھ مہینے کے بچے کے لیے بن سکتا ہے اور اس طریقے سے یہ ہمارا سول جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے دو لمبیلمی سٹریپس کٹ کر لی ہیں جو کہ ایک انچ چڑائی میں اور نائن انچ لونگ ہیں اس طریقے سے ہم اس کو رکھ کر پریس کی مدد سے اچھے سے فولڈ کر کے چپکا لیں گے تو یہاں پہ میرے پاس سٹریپس جو ہیں وہ میں نے پریس کی مدد سے اچھے سے چپکا کے فولڈ کر لی ہیں اور اب میں ان کے کناروں پر سلائی لگا لوں گی دونوں طرف سلائی لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹریپس ریڈی ہو گئی ہیں تو ان کو میں سینٹر سے کٹ کر کے فورڈ پر ڈیوائیڈ کر دوں گی تو یہاں پہ میرے پاس یہ جو فورڈ سٹریپس ہیں یہ ریڈی ہیں اب ان کو میں سول کے اوپر رکھ کر کرس میں ان کو اٹیچ کر لوں گی آپ چاہیں تو کوئی بھی شیپ کریٹ کر سکتے ہیں تو مجھے یہ شیپ پسند تھی تو میں نے یہ کریٹ کی آپ چاہیں تو سٹریٹس بھی تین سے چار لگا کر ان کے اوپر وہ اٹیچ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت پریٹی لگے گا جو آپ کا دل سا ہے آپ وہی کریٹیوٹی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس طرح سے ان کو اٹیچ کر لوں گی اور مضبوطی کے ساتھ ان کو سٹیچ کر لوں گی تو یہاں پہ یہ میرے پاس سینٹر کی سٹریپ جو ہاں وہ ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم ہم بیک سپورٹ الاسٹک کی بیک سپورٹ جو ہاں وہ ریڈی کریں گے تو یہاں پہ میں الاسٹک 5 انچ لے رہی ہوں یہ تقریباً دو سال کے بچے کا سینٹر ہے تو آپ چاہیں تو آپ نیو پون بیبی کے لئے جب بنائیں تو آپ تقریباً 3.5 جو ہے الاسٹک رکھ سکتے ہیں یا آپ اپنے بچے کے پاؤں کے سائز کے اکارڈنگ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سلائی لگا کر ایک ڈوری ریڈی کر لی ہے اب میں اس کو سیدھا کر لوں گی سیدھا کرنے کے بعد ہم اس ڈوری کے اندر جو ہے وہ الاسٹک کو انسرٹ کر لیں گے تو یہ الاسٹک اب میں اس ٹیوب کے اندر انسرٹ کر لوں گی انسرٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ بہت خوبصورت سی سٹریپ ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کے کناروں پر سلائی لگا لوں گی تاکہ جو الاسٹک ہے وہ اندر نہ چلی جائے یا باہر نہ نکل جائے زیادہ تو اس طریقے سے ہم رکھ کر اس کے ایجز کو سٹیچ کر لیں گے سٹیچ کرنے کے بعد آپ ہم سینڈل کے اوپر اس طریقے سے رکھ کر اٹیچ کر لیں گے آپ چاہیں تو سوکی مدد سے بھی اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں یا پھر مشین کی مدد سے بھی اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو آسان لگے آپ کر سکتے ہیں آپ پائپنگ کرتے وقت یہ یاد رکھیں کہ جو آپ پائپنگ کے لئے فیبرک کٹ کریں گے وہ ترچھا ہونا چاہیے سٹریٹ سے آپ کبھی بھی پائپنگ مت کیجئے گا پھر نیٹ نہیں بنیں گے کچھ اس طریقے سے میں نے اس کو اٹیچ کر لیا ہے میں اس طریقے سے فولڈ کروں گی فولڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر رکھ کر پائپنگ کے اوپر رکھ کر نیٹ سی سلائل لگا لوں گی کوشش کریں کہ جب بھی پائپنگ لگائیں تو وہ بہت نیٹ ہو پھر اس سے یہ ہے کہ آپ کے جوتے میں بہت صفائی نظر آتی ہے اس طرح سے مارا جوتہ ریڈی اب اس کے اوپر میں مزید خوبصورتی کے لئے بوک اٹیچ کر لوں گی آپ چاہیں تو کسی بھی طرح کا پھول بھی اٹیچ کر سکتے ہیں یا فیبرک فلاور یا بنا ہو با کوئی بھی فلاور جو ہے اس کے اوپر اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سینڈل جو ہے وہ ریڈی ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میری چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ